آپ نے اب تک تمام لوگوں کو فانسی کی سزا دینے کے بارے میں تو سنا ہوگا لیکن کسی جانور کو فانسی کی سزا دی گئی ہو ایسا آج تک نہیں سنا ہوگا تو آج ہم آپ کو ایک ایسے ہاتھی کے قصے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جسے امریکہ میں قریب ایک سو پانچ سال پہلے سریعام فانسی پر لٹکا دیا گیا تھا۔ اس دوران دو ہزار لوگ موجود تھے۔ ہاتھی کو فانسی دینے کی سزا کے پیچھے بہت عجیب کہانی ہے۔ دراصل چارلی سپارک نام کا ایک ویقتی ٹینیسی میں سپارکس ورلڈ فیمس شو نام کا ایک سرکس چلاتا تھا۔ اس سرکس میں کئی جانور تھے جس میں میری نام کا ایک ایشیای ہاتھی بھی تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک دن میری کے مہاوت نے کسی وجہ سے سرکس چھوڑ دیا۔ اس کے بعد سرکس کے مالک نے اس کی جگہ پر ایک دوسرے مہاوت کو رکھ لیا۔ ایسے میں نئے مہاوت کو ہاتھی میری کے بارے میں زیادہ جانکاری نہیں تھی۔ ساتھ ہی میری نے بھی مہاوت کے ساتھ زیادہ سمیں نہیں بتایا تھا۔ اس لیے میری کو کنٹرول کرنے میں مہاوت کو پریشانی ہونے لگی۔ اسی بیچ ایک دن سرکس کے پرموشن کے لیے شہر میں پریڈ کا آئیوجن کیا گیا۔ جس میں میری سمیت سارے جانور اور سرکس کے سبھی کلاکار شامل ہوئے۔ شہر کے بیچوں بیچ پریڈ نکالی گئی۔ اس دوران راستے میں میری کو کچھ کھانے کی چیز دکھی جس کے لیے وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ اس دوران ہاتھی پر سوار مہاوت نے اس کے کان کے پیچھے گردن پر بھالا گھوپ دیا۔ جس سے ہاتھی غصے میں آ گیا اور اس نے مہاوت کو نیچے گرا دیا۔ اس کے بعد ہاتھی نے اپنے پیروں سے اسے کچل دیا جس سے مہاوت کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ یہ گھٹنا دیکھ لوگوں کی بھیڑ ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ اس گھٹنا سے دکھی کچھ لوگوں نے ہاتھی کو مارنے کے نعرے لگاتے ہوئے سڑکوں پر ہنگامہ شروع کر دیا تھا۔ پر اس سمیں یہ معاملہ جیسے تیسے شانت ہو گیا تھا۔ لیکن شہر کے زیادہ تر لوگ سرکس کمپنی کے مالک چارلی سپارک سے ہاتھی کو مرتیو دن دینے کی مانگ کرنے لگے۔ ساتھ ہی انہوں نے دھمکی بھی دی کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو وہ شہر میں پھر کبھی سرکس نہیں ہونے دیں گے۔ کئی لوگوں نے کئی طرح سے ہاتھی کو مارنے کی بات کہی۔ آخرکار لوگوں کی زد کے آگے چارلی سپارک کو جھکنا پڑا اور انہوں نے میری ہاتھی کو مرتیو دنڈ دینے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے انہوں نے سو ٹھن کا وزن اٹھانے والی ایک کرین منگوائی اور تیرہ ستمبر انیس سو سولہ کو کرین کی مدد سے ہاتھی کو ہزاروں لوگوں کے بیچ پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ اس گھٹنا کو اتحاس میں جانوروں کے پرتی مانوتہ کا سب سے کرور اداہرن مانا جاتا ہے۔ جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب ضرور کریں۔